جو بھی لوگ کسی شانت اور پرکرٹک جگہ کی یاترہ کرنا چاہتے ہیں وہ سرمور کی یاترہ کر سکتے ہیں اور یہاں کے سرمائے پریدرشے کا آنند لے سکتے ہیں چٹانی پہاڑیوں پر ٹریکنگ جھیلوں میں بوٹنگ کر سکتے ہیں اور یہاں کے خوبصورت مندیروں کے درشن کرنے جا سکتے ہیں سرمور ہیمارچل پردیش کا ایک خوبصورت جلہ ہے جو پریعتکوں کے بیچ کافی لوگ پریہ ہے سرمور ہیمارچل کا ایک ایسا جلہ ہے جہاں آج بھی 90% سے ادھک لوگ گاؤں میں رہتے ہیں یہ جلہ بہتی شانت اور خوبصورت ہے یہاں کے ستھانیے لوگ آج بھی پرکرٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس لیے یہ ستھان عودیوگی کرن سے اچھ ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں چوردھار سے چوردھار 3646 میٹر کی انچائی پرستھت ایک سندر جگہ ہے جو نہ کیول سرمور بلکہ ہیمارچل پردیش میں سب سے سندر اور پویتر ستھان ہیں بتا دیں کہ اس جگہ کی سندرتہ جنگلوں اور ونیجیووں کے کارن بڑھ جاتی ہے جو اس میں نیواز کرتے ہیں یہ ستھان کئی یاتریوں کے لیے پرسیدھ ٹریکنگ ستھل بھی ہے رینوں کا جھیل رینوں کا جھیل سرمور میں 670 میٹر کی انچائی پرستھت پانی کی ایک جادوی جھیل ہے جو ہرے پیڑوں اور پہاڑیوں سے گھری ہوئی ہے اگر آپ ایک پرقریتی پریمی ہے تو یہاں سے شاندار دریشیوں کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سوریودائی یا سوریاسٹ کے دریشیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر رینوں کا جھیل کی یاترہ کرتے ہیں تو نشچت ہی آپ اس کی سندرتہ سے منتر مغد ہو جائیں گے رینوں کا جھی مینی چڑیا گھر رینوں کا جھی مینی چڑیا گھر سرمور جھیلے کے پرمک پرٹنس تھلوں میں سے ایک ہے جس کی شروعات 1957 میں جانوروں کو بچانے اور سرکشت آواز پردان کرنے کے لیے کی گئی تھی اس چڑیا گھر میں سامبھر چکارا، ہوگدر اور کالا ہرن جیسے جانور دیکھے جا سکتے ہیں یہ چڑیا گھر پرقریتی کی سندرتہ کو دیکھنے اور اس کو محسوس کرنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے حبن گھاٹی حبن گھاٹی سرمور کے پاس ستھت ایک گھاٹی ہے جو اپنے بہت سارے مندیروں کے لیے پرسد ہے اس گھاٹی کے نکاشیدار مندر کافی آکرشک ہیں جو راجبود شاسکوں کی دیکھ ریکھ میں بنائے گئے تھے حبن گھاٹی اپنا ایک سمردھ اتحاس اور سنسکریتی ہے اگر آپ اس گھاٹی کی یاطرہ کرتے ہیں تو یہاں شرگل دیوتا مندر پالو دیوتا مندر اور ٹوکرو ٹبا کالی مندر کے درشن کے لیے جا سکتے ہیں حریپوردھار حریپوردھار پریکنگ کے لیے ایک لوگ پریہ پہاڑی ہے جو دو ہزار چھے سو ستاسی میٹر کی انچائی پر ہے یہاں پہاڑی پر ایک پراشین اور عدبود مندر ماں بھنگائینی کو سمرپت ہے جس کو ماں بھنگائینی مندر کہا جاتا ہے اس مندر میں بھاری سنگھیا میں پرارتنا کرنے اور آشروات دینے بھکت آتے ہیں اس پہاڑی پر ایک کلہ ستھت ہے جو اس جگہ کے اتحاس میں ایک جھلک دیتا ہے حریپوردھار سرمور کا ایک پرمک پریہٹن ستھل ہے یہ ستھان ٹریکرز اور پرکرٹی پریمیوں کے لیے ایک سوارگ کے سامان ہے گھریشور مہادیو گھریشور مہادیو ایک پرمک اور پویترستان ہے ستھان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے بھگوان شیو اور دیوی پاروتی نے کروکشیتر کے پرسید یودھ کو دیکھا تھا اس پرسید پورانی قدھا کے چلتے اس ستھان پر بہت سارے تیر دھیاتی اور پریہٹک آتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ جگہ ہرے بھرے پیڑوں اور پہاڑیوں سے بھری ہے یہاں آنے کے بعد پریہٹکوں کو ایک ادبھت شامتی پرابت ہوتی ہے گرودوارا پانوٹا صاحب گرودوارا پانوٹا صاحب سرمور میں ایک پرسیدھ گرودوارا ہے جہاں کافی سنگھیا میں پریہٹک آتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ گرودوارا گرودوارا گرو گوویند سنجی کو سمرپیت ہے جنہیں سرمور کے ایک شاہ سکراجہ میدین پرکاش نے آمندرت کیا تھا یہ گرودوارا سکاراتمتہ کو محسوس کرنے اور آپ کی آتما کو شدھ کرنے کے لیے ایک بہت اچھا ستھان ہے ناحن ناحن سرمور جلہ کے پاس ستھت ایک ایسی جگہ ہے جو اپنے ہرے بھرے جنگلوں اور ٹریکنگ کے لیے پرسیدھ ہے ناحن 3647 میٹر کی انچائی پرسیدھ ہے اور اپنی سرمہ پرکرتک سندرتہ سے پریہٹکوں کو بہت آکرشت کرتا ہے اپنی پرکرتک سندرتہ کے علاوہ ناحن میں ناحن ویلا راؤنڈ ملٹری راؤنڈ اور ہسپیٹل راؤنڈ جیسے لوگ پریہ آکرشنوں کے لیے بھی پرسیدھ ہے جگنات مندر جگنات مندر لگ بھگ چار سدیوں پرانہ ہے جس کو یہاں کے ستھانیے لوگوں کے بیچ بہت پویتر مانا جاتا ہے اس مندر کو راجہ بدھ پرکاش دوارہ بنایا گیا تھا ہر سال مونسون کے موسم کے انت کے روپ میں یہاں پر ساون دوادشی نام کاتے اور منایا جاتا ہے اس تیوہار کو بھویتہ کے ساتھ منایا جاتا ہے جس میں ایک جلوس شامل ہوتا ہے اس جلوس میں بامن دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کو مندر سے لیا جاتا ہے اور ایک تالاب میں تیرایا جاتا ہے بتا دیں کہ اس تالاب کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے پریٹک اس تالاب میں بتا کو بھی بھیگ سکتے ہیں شیوالک فوسل پارک ساکیت شیوالک فوسل پارک سرمود میں ایک دلچسپ اور آکرشک جگہ ہے جس میں سب سے درلہب اور بھیلکت جانوروں میں سے کچھ کے جیواشم پائے جاتے ہیں یہاں پردرشیت ہونے والے جیواشموں میں ایک بھیلکت ہو چکا ہاتھی ٹیکسا پرادون، کروکوڈائلز اور کولوسوفائٹیس ایٹلس ایک وشال بھومی کچھوا کے نام شامل ہے اس پارک میں ایک سنگرہالے ابھی ہے جہاں پریٹک ان سبھی جانوروں کی وشتریت جانکاری پرابت کر سکتے ہیں ٹریلوکپور مندر ٹریلوکپور مندر ناحن کے پاس ستھت دیوی مہا مایا بالا سندری کو سمرپیت ہے اس مندر کا نرمان 1573 میں راجہ دیپ پرکاش کی دیکھ ریکھ میں کروایا گیا تھا ٹریلوکپور مندر اس کشیتر کا ایک پرسدھ مندر ہے جس کی بچہ سے یہاں سال بھر بڑی سنکھیا میں تیر تھیاتری آتے ہیں اس مندر میں پرارتھنا کرنے اور دیوی آشیروات دینے کے بعد لوگوں کو ایک عدبھت شانتی پرابت ہوتی ہے ٹریلوکپور مندر میں سال میں دو بار میلا لگتا ہے جو بہت سے لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرتا ہے تو یہ تھے سرمور جیلا کے کچھ گھومنے لائک پریٹنس تھل اور ان کے علاوہ بھی سرمور جیلا میں بہت سارے ایسے پریٹنس تھل ہے جہاں پر آپ جا سکتے ہیں اور یہاں کی سندرتہ کو نیہار سکتے ہیں تو آج کے لئے صرف اتنا ہی آپ بنے رہے پوزیٹیو چین پر اور ہم آپ تک لاتے رہیں گے جانکاری بھری ویڈیوز انٹرٹینمنٹ ویڈیوز میوزک اور بہت ساری جانکاری دھنیواد